اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے چین کے بارے میں اور جانیں گے چین کی دلچسپ تاریخ جانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح اسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں چین کی تاریخ ایک طویل اور پچیدہ ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے چین کی تاریخ کے چند اہم ادوار اور واقعات کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں نمبر ایک قبل از تاریخ اور ابتدائی تہذیب اس کا زمانہ سولہ سو قبل مسیح تا پانچ ہزار قبل مسیح ہے اثار قدیمہ کے شواہش سے پتا چلتا ہے کہ انسان پانچ ہزار قبل مسیح کے اوائل میں چین میں موجود تھے اس عرصے کے دوران چین میں مختلف ثقافتیں ابریں جیسے یانگ شاؤ اور لونگش ثقافتیں جو اپنی جدید مٹی کے برطنوں اور زراد کے لیے مشہور ہیں پہلا خاندان زیہ خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو ہزار ایک سو قبل مسیح میں قائم ہوا تھا نمبر دو جاؤ خاندان جاؤ خاندان چینی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک رہنے والا خاندان تھا جو آٹھ سو سال سے زائد عرصے تک چلا اسی دور میں کنفیوشیسزم اور تاوئزم بڑے فلسفیوں کے طور پر ابرے جاؤ خاندان کو دو ادوار میں تقسیم کیا گیا تھا مغربی جاؤ اور مشرقی جاؤ مغربی جاؤ نسبتاً استحقام اور ثقافت کے پھلنے پھولنے کا دور تھا جبکہ مشرقی جاؤ سیاسی تقسیم اور کنفیوشیسزم اور تاوئزم اور قانونیت جیسے نئے فلسفیوں کے ظہور کی خصوصیت تھی نمبر تین کن خاندان کن خاندان ایک قلیل المدد خاندان تھا لیکن یہ اہم ہے کیونکہ اس دور میں چین کے پہلے شہنشاہ کنشری ہوانگ نے چین کو متحد کیا اور ان کی تحریرات کرنسی وزن کے پیمانے اور دیگر اقدامات کو میاری بنایا اس نے شمالی حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے دیوارے چین بھی تعمیر کی نمبر چار ہان خاندان ہان خاندان چین میں عظیم ثقافتی اور تقنیقی کامیابیوں کا دور تھا اس دوران سیول سروس کا نظام قائم ہوا جس نے سرکاری افسران کا انتخاب سماجی حصیت کی بجائے میرٹ کی بنیاد پر کیا شاہرہ ریشم چین کو باقی دنیا سے ملانے والا تجارتی راستہ اسی دور میں قائم ہوا ہندوستان سے بھدمت کا تعرف اور پھیلاؤ ہان خاندان کے دور میں ہوا نمبر پانچ سولہ بادشاہتیں اور جنوبی اور شمالی خاندان اس دور کو سیاسی تقسیم اور جنگ کی طرف سے نشانزت کیا گیا تھا جس میں مختلف سلطنتیں اور خاندان اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے شمالی وی خاندان جس کی بنیاد زیانبی لوگوں نے رکھی تھی نے بھدمت کو اپنے سرکاری مذہب کے طور پر اپنایا اور بہت سے بھدمجسموں اور گار مندروں کی تخلیق کی نگرانی کی نمبر چھے سوئی خاندان سوئی خاندان نے صدیوں کی تقسیم اور جنگ کے بعد چین کو دوبارہ ملایا گرینڈ کے نال ایک وسیع آبی گزرگاہ جو شمالی اور جنوبی چین کو جوڑتی تھی اس عرصے کے دوران تعمیر کی گئی تھی جس سے تجارت اور معاصلات میں آسانی ہوئی نمبر سات سونگ خاندان سونگ خاندان عظیم اقتصادی ترقی اور تقنیقی جدت کا دور تھا زراد تجارت اور منفیکچرنگ میں ترقی نے چین کو دنیا کے امیر ترین اور ترقی آفتہ ممالک میں سے ایک بننے کا موقع دیا سونگ خاندان نے فن کے بہت سے مشہور کاموں کی تخلیق کی بھی نگرانی کی نمبر آٹھ یوان خاندان چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں نے چین کو فتح کیا اور یوان خاندان قائم کیا اپنے غیر ملکی ہونے کے باوجود منگولوں نے چینی ثقافت کے بہت سے پہلوں کو اپنایا اور چین میں ایک پائیدار میراس قائم کی اس دور میں مشہور اطالوی ایکسپلورر مارکو پولو نے چین کا دورہ کیا نمبر نو چنگ خاندان چنگ خاندان چین میں آخری شاہی خاندان تھا اسے مانچو لوگوں نے قائم کیا تھا جنہوں نے چین کو فتح کیا اور چینی ثقافت کے بہت سے پہلوں کو اپنایا چنگ خاندان کے دوران چین کی معیشت میں اضافہ ہوا اور اس کے علاقوں میں تصحیح ہوئی لیکن اسے اندرونی بغاوتوں اور یورپی طاقتوں کی برونی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا افیون کی جنگیں جس کے نتیجے میں چین کی شکست اور ہانگ کانگ کو برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا چنگ خاندان کے دور میں ہوئی نمبر دس عوامی جمہوریہ چین عوامی جمہوریہ چین کا قیام ماؤز تنگ کے قیادت میں کمیونس پارٹی نے نیشنلسٹ پارٹی کو شکست دینے اور سوشلسٹ حکومت قائم کرنے کے بعد کیا تھا ماؤ کی قیادت کے دوران چین نے سیاسی اور سماجی استلاحات کا ایک سلسلہ شروع کیا جیسے عظیم لیپ فارورڈ اور ثقافتی انقلاب جس کا مقصد چین کو ایک سوشلسٹ ریاست میں تبدیل کرنا تھا اس کے بعد سے چین کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور یہ عالمی معیشت اور سیاست میں ایک بڑا کھلاری بن چکا ہے تاہم چین کو سیاسی جبر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور علاقائی تنازات اور تجارت جیسے مسائل پر دوسرے ممالک کے ساتھ تناؤ جیسے چیلنجز کا بھی سامنا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ